بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی ریبے کی ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے ناظرین سب سے پہلے سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی سعودی شہری ہو یا غیر ملکی افراد اگر ہاف پینڈ یعنی نیکر میں کسی بھی سرکاری ادارے یعنی جوازات ہوسپیٹلز یا پھر پولیس ٹیشن میں کسی بھی قسم کے سرکاری ادارے میں اس قسم کے لباس میں داخل ہوا تو اسے دو سو پچاس ریال سے لے کر پانسو ریال تک جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اس حالت میں مسجد میں نماز کی ادائیگی کرنے جائے گا تو اسے بھی دو سو پچاس ریال سے لے کر پانسو ریال تک جرمانہ کیا جائے گا تو ناظرین جو افراد اس لباس کے شوقین ہیں وہ اس بات کا خاص کیا رکھیں کہ ایسے لباس کو استعمال کرنے سے پانسو ریال جرمانہ ہوگا سعودی وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹرز کے جو ادارے کرونا ایسو پیس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے مکرہ حفاظی تدابیر کی پبندی نہیں کریں گے ان کے خلاف سخت کاروائیاں ہوں گی ایک سے پانچ ورکرز والے ادارے پر کم ازے کم دس رہ ہزار ریال جرمانہ ہوگا اسی طرح ورکرز کی تداد کے حساب سے جرمانے بڑھتے جائیں گے ناظرین وزارت صحت نے کہا ہے کہ الحمدللہ مملکت میں چھے کروڑ کے قریب کرونا ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں اس کے علاوہ ناظرین سعودی عربیہ کے تمام شہروں میں بائیس فروری بروز منگل کو پہلا یوم تحسیس منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ناظرین سعودی عربیہ میں پہلی بار اس دن کی مناسبت سے تقریبات کا فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین اس تقریبات میں روایتی لبا سعودی ملبوسات سعودی کافی آٹ کی نمائش اور تاریخی ثقافتی سیمینار کے ساتھ ساتھ آتش بازی کی نمائش اور تمام عمر کے گروپز کے لیے مختلف پروگرامز ہوں گے ناظرین سعودی وزارت ہیومی ریسورسز کے ترجمہ نے کہا ہے کہ ڈیوٹی کے یام میں کمی سے متعلق کوئی تجویز زیرے گوھر نہیں ہے اس حوالے سے جتنی بھی گردش کرنے والی اطلاع درست نہیں ہے جن میں کہا جا رہا ہے کہ وزارت ہفتے میں چار دن ڈیوٹی اور تین دن چھٹی کی تجویز پر گوھر کر رہی ہے جبکہ وزارت لیبر مارکیٹ کو انٹرنیشنل سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ پرکشش بنانے کی غر سے جائزے لیتی رہتی ہے جو کہ معمول کا کام ہے ناظرین سعودی پبلک پرسٹوکیشن نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی ایل لائنز کے مسافروں کے ساتھ چھیڑ خانی قابل سزا جرم ہے ناظرین پبلک پرسٹوکیشن کا کہنا ہے کہ کسی بھی سعودی عربیہ میں ایل لائنز کے مسافروں کے ساتھ جسمانی تشدد چھیڑ خانی یا مار دھار یا جس سماجی عداب کے منافع کوئی بھی حرکت قابل سزا جرم ہے اور ایل لائنز کے سٹاف کے ساتھ بھی اس قسم کی حرکت سزا کے دائرے میں شامل ہوگی ایسے کرنے والے کو پانچ سال قید اور پانچ لاکھ ریال جرمانہ ہوگا ناظرین اس کے علاوہ سعودی محکمہ شماریات نے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو تاقید کی ہے کہ وہ مکانات کے دروازوں پر مردم شماری سے متعلق لگائے گے سٹیکرز کی حفاظت کریں انہیں ہٹانے سے گریز کریں کیونکہ مردم شماری کے دوران ڈیٹا جمع کرنے کے سلسلے میں سٹیکر بہت اہم ہے ناظرین سٹیکرز پر امارت کا نمبر فلیٹ کا نمبر صدر دروازے اور زلی دروازے اور فلیٹس کی تعداد اور اس پر کیوں آر کوڈ بھی شامل ہے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ